الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتاقین والصلاة والسلام على سید الانبیات والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنون ان تنصر اللہ یانسرکن ویسبت اقدامکن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ نبی القریم والامین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنون صلو علیہ وسلم احباب زمکار بلند آغاز سے حضور علیہ السلام کی ذات پر برکات صلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابکہ یا سید یا حبیب اللہ علم مختصر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں رشاد کرنایا یا ایہا اللذین آمنون ان تنصر اللہ یانسرکن ویسبت اقدامکن اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کروگے یا نصرکن اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے گا ویسبت اقدامکن اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے قدم جمع دے گا سامین مہدرم آج جس چیز کی ضرورت ہے صرف صرف امت مسلمہ کی ضرورت ہے کہ وہ بیدار ہو جائے اگر ہم دیکھیں کہ اس آیت کے تحت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمہ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اے اول خلیفہ بیل فاصل غار اشار حضور علیہ السلام کے وہ پیارے صحابی ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام غزوے کے لیے مان کا اعلان کرتے ہیں تو اللہ کے عصد کی قسم روایات میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ چار سے زیادہ مرتبہ اپنے گھر کا سارا مال بھلا کر میرے آقا علیہ السلام کی قدموں میں رکھ دیا اور زبانے ہار سے کیا کہا کہا کروں تیرے نام پہ جاں فیدا کروں تیرے نام پہ جاں فیدا نہ ایک جان دو جاں فیدا ارے دو جہانوں پہ سے بھی نہیں برا جی کروں کیا کروڑو جہاں فیدا لبے لبے اسلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لئے قربان کر دیا لیکن قربان جائیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب آپ خلیفہ بنیں حکمران بنیں حضور علیہ السلام کے ساری ویسار کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب خلیفہ بنیں تو ہر طرف سے فتروں نے سر اتھا لیا ایک طرف منکرین زکاة آگئی دوسری طرف مسیلمہ قصاب اسی ہزار کا لشکر لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس آگر کہتا ہے ابو بکر صدیق آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں میں نبی ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں اگر تیرا یہ اعلان ہے کہ تو اپنے آپ کو نبی کر کہتا ہے تو پھر ہمارا اعلان سن لے ہم اپنے محبور صلی اللہ تعالیٰ کے ختم نبوت کے تحفظ کے لئے اپنے سر بھی کٹوا سکتے ہیں اپنا مال بھی کٹوا سکتے ہیں آج اس عمر کی ضرورت ہے علامہ اقوال فرماتے ہیں فکر عرب کر دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و شمن سے نکال دو یہ فاقہ کش جو موت سے نہیں درتا ذرا روح محمد کو ان کے بدن سے نکال دو آج عالمی کفر پورا کفر اس کی نظر صرف اور صرف مسلمانوں پر ہے کلمہ گو پر ہے وہ ان کے اندر سے وہ حضور کی محبت کو نکالنا چاہتے ہیں لیکن ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں جب تک حضور علیہ السلام کے غلام اور کبر امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حضور علیہ رحمت اللہ تعالیٰ کے تیار کردہ غلام ہیں جب تک ان کے سینوں کے اندر ان کے جسموں کے اندر خورتہ ایک کترہ بھی باقی ہے تب تک ہم کٹتے رہیں گے ہم مرتے رہیں گے لیکن دین اسلام پر کبھی بھی کوئی آج نہیں دینیں گے اور جو کہتے ہیں کہ مولوی آپ سیاسی بن گئے ہیں ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ we are political and religious party اللہ کے فضل تھے الحمدللہ الحمدللہ ہم مذہبی بھی ہیں مکمل طور پر مذہبی ہیں ہم سیاسی ہیں مکمل طور پر سیاسی ہیں اور یہ بندہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ نے مسجد کے اندر سیاسی بات کر دی دیکھیں نا مولوی جو ہیں وہ مسجد کے اندر اچھے لگتے ہیں تو میں ان کے بتا دینا چاہتا ہوں اگر تمہارا یہ موقف ہے کہ مولوی جو ہیں وہ مسجدوں کے اندر محرابوں کے اندر خوبصورت لگتے ہیں تو پھر ہمارا بھی یہ اعلان سن لو لوٹے بھی سمبلیوں کے اندر اچھے نہیں لگتے ہیں بلکہ لوٹے بھی واشروم کے اندر اچھے لگتے ہیں اور ایک بات ہر طرف سے فتح اٹھا ہوا ہے لوگوں کا یہ عمد بان چکا ہے ان کا یہ نظریہ ہے اسلام نہیں آسلتا مولیوے کے اوپر نہیں آنے لے گے میں انہوں کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں امیہ بن خلق جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ پر ظلم کر رہا تھا کوئی بندہ سوچ سکتا تھا کہ یہی بلال ایک وقت ایسا آئے گا کہ کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر کر کیسے دائیں دے گے میری بات یہ نور کرنے کہ ابو جہل کے روکنے سے اسلام نہیں رکا شہبہ کے روکنے سے اسلام نہیں رکا ابو لحب کے روکنے سے اسلام نہیں رکا یزید سے رکنے سے اسلام نہیں رکا تو یہ چند جو لوڈے آج کہہ رہے ہیں اسلام نہیں آنے دیں گے ہم ان کو پبہاگیت تال کہتے ہیں تم اپنا زور لگاؤ محمد عربی کے غلام تجھے اپنا زور لگا کر دکھائیں گے اور انشاءاللہ اللہ کے حضل سے پنجاب سملی ہو قومی سملی ہو ہم اپنے جوتے کی نوک سے دروازہ کھول کر تاجدار خطب نبوت کا میران لگا کر دکھائیں گے